اسلام علیکم میں ہوں ماروخ اور آپ دیکھ رہے ہیں کچن وید ماروخ راج پوت آج میں آپ کے ساتھ بہت ہی سمپل اور بہت ہی مزدار سی آلو چکن کی کری کی ریسپی شیئر کروں گی جو بہت ہی سمپل اور بہت ہی ڈیڈیشیس بنے گی بلکل بزار جیسا دیکھ جیسا اس کا فلیور آئے گا آپ سیم اسی طریقے سے بنائیں مجھے امید ہے کہ آپ کو میری یہ ریسپی بہت ہی اچھی لگے گی اتنی مزدار اتنی مزدار کہ آپ نے پہلے کبھی نہیں کھائی ہوگی آلو چکن کری ہم بنانا سٹارٹ کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم ہم نے ہاف کیجی چکن لے لیا تھا چکن میں نے اس کے پیسز نارمل سائز کے کروایا تھے اس میں ہم ڈال دیں گے ایک چائے کا چمچ نمک اس کو پہلے میرینیٹ کریں گے ساتھ میں ڈالیں گے اس میں ایک چائے کا چمچ حلدی اور اب اس میں ڈالیں گے لال میچ کا پاورڈر ایک کھانے کا چمچ بھر کے اور ساتھ اس میں ڈالیں گے ایک کھانے کا چمچ بھر کے ادرک لہسن کا پیسٹ ہم نے یہ تمام چیزیں لگا کے اس کو تقریباً تیس منٹ کے لیے رکھ دینا ہے آپ اتنے مسائلے ڈالیں جتنے آپ نارمل روٹین میں گھر میں کھاتے ہیں میں نے اپنے ٹیسٹ کے مطابق ڈالے ہیں اب ہم نے ایک کپ گھی لے لیا تھا جب گھی ہمارا پگل گیا تھا پھر ہم اس میں دو میڈیم سائز کے پیاز لیا تھے ان کو موٹا موٹا ہم نے کاٹ دیا تھا اس کو ہم تھوڑا سا فرائی کریں گے ہم اسے کلر چینج ہوئنے تک فرائی کریں گے پھر اس میں تین سے چار ادھاری مرچے ڈالیں گے اور ساتھ ہی ایک بڑے سائز کا ہم ٹماٹر لیں گے موٹا موٹا کاٹ کے وہ بھی ڈال دیں گے اور اس کو تقریباً تین سے چار منٹ تک ہم فرائی کریں گے تاکہ اس کا پانی بھی ہشک ہو جائے اور اس کا کچھاپن بھی دور ہو جائے ہم نے سیم اسی طرح سے اس کو فرائی کرنا ہے میڈیم فلیم پہ ہم اس کو فرائی کریں گے اب یہ دیکھیں تمام چیزیں ہماری اچھے سے فرائی ہو چکی ہیں اب ان کو ہم ایک پلیٹ میں نکال لیں گے ہم جب ان کو پلیٹ میں نکال لیں گے تب یہ سائٹ پہ رکھ دیں گے جب یہ تھوڑا سا تھنڈا ہو جائے پھر اس کو بلینڈر میں ڈال کے بلینڈ کر لیں گے ایک سمودھ سا پیسٹ اس کا بنا لیں گے اس میں ہم نے پانی بلکل بھی شامل نہیں کرنا ہے اب اسی آئل میں ہم ڈالیں گے آلو آلو بھی ہم نے آدھا کلو لیے تھے اس کو ہم میڈیم فلیم پہ فرائی کریں گے ہم نے اس کو اتنا فرائی کرنا ہے کہ اس کے اوپر والد جو سکین ہے یہ گولڈن کلر کی ہو جائے یہ دیکھیں سیم اسی طرح سے ہم نے اس کو فرائی کرنا ہے اب ہم ان آلو کو بھی ایک الیدہ سی پلیٹ میں نکال لیں گے یہ دیکھیں سیم اسی طرح سے آپ نے اس کو فرائی کرنا ہے اس سے اس کا فلیور بہت ہی زبردست آئے گا اب اسی ہائل میں ہم ڈالیں گے تین ادد ہری الائچی اور ایک ادد موٹی الائچی ان کو ڈال کے تھوڑا سا کرکرا لیں گے ساتھ ہی اس میں ڈالیں گے ایک ادد دارچینی کا سٹک اس کی بہت ہی اچھی خوشبو آئے گی اس کو ایک منٹ تک ہم اس طرح سے فرائی کریں گے میڈیم سے لو فلیم پہ اب ہم اس میں میرینیٹ کیا ہوا چکن شامل کر دیں گے اور اس کو میڈیم فلیم پہ ہم نے فرائی کرنا ہے چکن کو ہم نے فرائی کرنا ہے ساتھ ساتھ چمچ چلاتے جانا ہے تاکہ جو مسالہ اس میں میرینیشن کی تھی وہ جلے بھی نہ تقریباً تین سے چار منٹ تک اس کو ہم اسی طرح سے فرائی کریں گے تاکہ اس کا پانی جو ہے وہ بھی ڈرائی ہو جائے اب اس میں ایک چائے کا چمچ ہم زیرہ شامل کریں گے روست کر کے اس کی خوشبو بہت ہی اچھی آئے گی چکن بہت ہی اچھا سا ہم نے فرائی کرنا ہے میرینیشن سے اس کا کلر جو ہے بہت ہی خوبصورت آئے گا اور ساتھ ہی فلیور بھی بہت اچھا ہے گا اب ہم نے جو مسالہ کا پیسٹ بنایا تھا وہ اس میں شامل کر دیں گے پیسٹ شامل کرنے کے بعد ہم اس کو اچھی طرح سے بھونیں گے پہلے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے یہ دیکھیں اس کی کتنی زبردستی گریوی ریڈی ہو رہی ہے یہ دیکھیں اب ہمارا جو گریوی تھی وہ اچھی طرح سے بھون چکی ہے اب اس میں ہم فرائی کیے ہوئے آلو شامل کر دیں گے آلو ڈال کے بھی ہم اس کو دو سے تین منٹ تک اچھی طرح سے فرائی کریں گے اب ہم اس پہ ڈالیں گے دہی تقریباً چار سے پانچ کھانے کے جمج دہی ڈالنے کے بعد بھی ہم اس کو تھوڑا سا بھونیں گے اور اس کو ہم دس منٹ کے لیے کور کر کے رکھ دیں گے پہلے اس کو اچھی طرح سے ہم مکس کر لیں گے اب اس کو کور کر کے ہم دس منٹ کے لیے رکھ دیں گے اب ہم اس میں ڈالیں گے گرم مسالہ پاورڈر اور اس کو پھر ہم کور کر کے رکھ دیں گے اس سے اس کی خوشبو بہت ہی اچھی آئے گی اور اس کے فلیور میں بھی بہت زیادہ ڈیفرنٹ آئے گا آپ سیم اسی طرح سے بنائیں اب دیکھیں آئل ہمارا سیپرٹ ہو چکا ہے اور مسالہ بھی ہمارا اچھی طرح سے بھون چکا ہے آپ چاہیں تو اس کو ایزیٹیز بھی کھا سکتے ہیں لیکن کیونکہ ہم اس کی کری بنا رہے ہیں شوربہ سا بنائیں گے اس کا یہ دیکھیں آلو بھی ہمارے گل چکے ہیں آپ چاہیں تو ایسے اس کو کھا سکتے ہیں میں اس میں پانی شامل کروں گی جو ہم نے مکسٹر بنایا تھا بلینڈر میں اسی میں ہم پانی ڈالیں گے اور اس کو اچھی طرح سے ساف کر لیں گے اور وہ ہی پانی اس میں شامل ہم کر دیں گے کیونکہ چیزیں ہمیں ویسٹ نہیں کرنی چاہیے ہم اس میں مزید پانی شامل کریں گے جتنا آپ کو اچھا رگے آپ اتنا اس میں پانی شامل کریں اب اس کو ہم کور کر کے رکھ دیں گے تاکہ اس کی تری جو ہے اوپر آ جائے پہلے ہم اس میں ایک چاہ کا چمچ گرم سالہ پاورڈر اور تھوڑی سی کسوری میتھی ڈال دیں گے اس کی فلیور اور سوشبو بہت اچھا ہے گا مزیدار سا ہمارا سالن ریڈی ہے آلو چکن کریوی آپ اس کو ضرور ٹرائی کریں اور مجھے بتائیں آپ کو یہ کیسا لگا اور اگر آپ نے میرے چینل کو ابھی تک سبسکرائب نہیں کیا ہے تو ابھی سبسکرائب کریں اور ویڈیو کو لائک کریں بیل آئیکن پہ کلک کریں تب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اللہ حافظ